اعوذ بالاحمد شیطان و راجعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابیہ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیلیت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تری پیس ویسکروس کی بیمبر دبٹا ہوگا اگین ارز کرتا چلوں آج ہم بات کریں گے تری پیس ویسکروس کی بیمبر دبٹا ہوگا ریٹیل پرائس اس کے اوپر منشن ہے تقریباً تین ہزار ہے ہول سیل پرائس تقریباً ففٹی پرسنٹ آلموسٹ لیس ہوگی پرائس ابھی بتا دیتے ہیں اس کی پرائس بھی پندرہ سو پر کلاس ہی ہوگی اگین ارز کرتا چلوں ویسکروس فیبرک ہوگا کوالٹی بہترین ہے بند نصار کی سٹیمپ ان کے اوپر منشن ہوگی یہ تقریباً اس طرح کی سٹیمپ ایک ایک میٹر کے بعد آ جائے گی بالفرص جیسے یہ لگی ہوئی ہے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے یہ والی تک میرے حال سے ایک میٹر ہی بنتا ہے پھر دوبارہ سٹیمپ لگی آ جائے گی کوالٹی ہم نے اپنی طرف سے تو بہترین ہی لگائی ہے باقی آپ لوگ بتائیں گے کچھ ایشو یہ آیا تھا لافٹ یئر ہمارا نہیں بیسکروس سننے میں آیا تھا کہ سکروس اکھلی ٹلاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی وہ بریک ہوتی ہے کوالٹی اچھی نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے انشاءاللہ جتنا بھی آپ زور لگا لے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے اول سائیڈ بھی دکھا دوں وہ کوئی فرق نہیں پڑا اچھی کوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹائی اینڈ ڈائی میں ڈیسائننگ ہو گی پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا اس کو نیک امبریڈڈ کروا دیا جائیں پھر یہی ڈیسائیڈ ہے کہ ٹائم بھی شارٹ تھا اس کو لانچ کر دیا جائے یہ فرانٹ سائیڈ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں ٹائی اینڈ ڈائی میں آ جائے گی سائیڈ پر بارڈر اضافی ہو جائے جنگ کی زیادہ لیندھ بھی ہو ویسے اس کی غالباً فورٹی تھری فورٹی فور انٹ لیندھ ہوتی ہے احتیاطاً کلارنٹ کا سائیڈ پر بارڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے لیندھ اور زیادہ کرنا جائیں تو وہ کر سکتے ہیں یہ جس کی بیٹ سائیڈ آ جائے گی ساتھ اس کے سلیپس آ جائیں گے قوالٹی اگین ارز کرتا کہ وہ ویسکوس کے لحاظ سے بہترین ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی ڈیزائننگ بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا ٹائی آنڈ آئی میں لانٹ نہیں کیا تھا تو یہی دیسائر تھا کہ یہ ٹائی آنڈ آئی میں بنوا دیا جائے اس کے ساتھ جو ڈبڈا ہو گا وہ بیمبر کا ہو گا آل موسک پہ کلاس نمبر بیمبر ہے اس کو بھی دیکھیں یہ بریٹ ہوتا ہے مشین جب یہ چلتا ہے نا ڈیلیٹل مشین پہ اس کا پریشر ہوتا ہے زیادہ اب اس سائیڈ پہ اگر پرنٹ کیا ہے تو اول سائیڈ ایسے لگ رہی لیسے یہ سیدھی سائیڈ ہے جس کنارے سے ہمیں فیل ہوتا ہے یہ کنارہ دیکھنا نا آپ وائٹ وائٹ ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ وائٹ نہیں ہے سوری یہ سائیڈ ہے تو اسی طرح ہی پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ اس کی جو سیدھی سائیڈ ہے دو بٹے کی یہ والی ہے دو بٹے کی میجرمنٹ آل موسک سوا دو میٹر ہو گی ٹروزر کی بات کریں ٹروزر وہی فیبرک کے لگے جو آپ لوگ ان کو پہلے گیا تھا بہترین قوالٹی کا ٹروزر ہے اچھے قوالٹی انشاءاللہ پسند آئے گی اڈائی میٹر کا ہی ٹروزر ہو گا اس طرح ایک سوٹ کی میجرمنٹ آل موسک آل موسک سیون پوائنٹ سیون فائف میٹر بن جائے گی پرائز پندرہ سو پچاس ہو گی والیم صرف پانچ سوٹ کا ہو گا تو یہ بن جائے گا سات ہزار سات سو پچاس کا تین سو ٹری ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز آر لائیں گے یہ ایک سیٹ جس میں پانچ سوٹ ہوں گے صرف اور صرف آٹھ ہزار پکلاس روپے میں بنے گا مطلب یہ ایک ٹوزنڈ ففٹی روپی ایک والیم کی پرائز ہو گی آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز کے ساتھ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے ٹائی اینڈ آئی میں کنسیڈر ہو جا نیک اس لیے بھی نہیں بنوائے گے گلنگ کی لیندھ ہوتی ہے گلنگ کی لیندھ زیادہ شارٹ ہوتی ہے وہ اوپر سے جہاں سے مرضی کلائیں کٹنگ کروا سکتے ہیں بارڈر ان کا خراب نہیں ہوگا ڈیزائنگ ڈیسینٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہم نے اپنے طرف سے تو بہتر ہی کروائی تھی باقی آپ لوگ بتائیں گے یہ گلس کی بیٹ سائیڈ آج لائے گی ساتھ اس کے سلیپز آج لائیں گے سائیڈ پہ اگر دیکھیں گے سب کے ساتھ بارڈر ہوں گے لیندھ زیادہ بھی کرنی ہو تو یہ بارڈر آپ اٹیک کروا سکتے ہیں فرنٹ پر بھی اور بیک پر بھی پیمنٹ ہماری کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے آپ ایک سیٹ منگوالیں دو منگوالیں تین منگوالیں چار سیٹ منگوالیں پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوگی گلنگ کا بل ہوتا ہے تقریباً ٹھائی فائیو تھاؤزنڈ یا اس سے زیادہ ان سے ہم پیمنٹ اڈوانس لیتے ہیں کیونکہ وہ کوریئر ہمیں زیادہ پرگ لاتے ہیں جو نیو کسٹمر ہوتا ہے پیمنٹ میں گھبراتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ منیموم ٹو تھوزنڈ ہمیں اڈوانس دیں گے اس کے بعد ان کو ان کا ٹھائی فائیو تھوزنڈ کا پارسل اور ٹھائی فائیو تھوزنڈ کا ٹھائی فائیو تھوزنڈ کا وہ ہم بھی جبا دیں گے لیکن ٹھائی فائیو تھوزنڈ یا اسے اوپر کی اموڈ کا جتنا بھی پارسل ہو جا وہ منیموم ہم ٹو تھوزنڈ ان سے اڈوانس لیں گے یہ ان کسٹمر کے لیے جو بلکل نیو ہیں فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم منگوا رہے ہیں جو تو آل ریڈی کسٹمر ہیں جن کا زیادہ مال بھی جاتا ہے ان کے لیے جس طرح پہلے بھی جبا رہے ہیں ویسے ہی بھی جبائیں گے تیسرا ڈیزائن جی یہ والا آجائے گا پانچ کے پانچ ڈیزائن ہی ٹائی اینڈ ڈائی پر ہوں گے ویسکوس قوالٹی ہے قوالٹی بہترین ہے ویسکوس کی یہ ڈیزائن بھی دیکھیں گے آپ ٹائی اینڈ ڈائی میں میرے خیال سے یہ ہم نے روپیٹ لگوا ہے سیکنڈ ٹائم یہ ڈیزائن آیا ہے پہلے یہ میرے خیال سے لیلن میں ہم نے بنوایا تھا یہ جس کی پیب سائٹ آگ لائے گی ساتھ اس کے سلیپز آگ لائیں گے کوشش کیا کریں اپنا آڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروا دیا کریں ویب سائٹ ہے www.binisar.com بیل فرز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمارے وارس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر ہیڈلی 0300 6692630 پی ٹی سی آن نمبر بھی دیا ہوتا ہے وہ ہیڈلی 041264480 اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کسٹومرز کے لیے علیہ دا سے نمبر دیا ہوا ہے وہ ہے کہ 0092 یہ پاکستان کا کیوٹ ہو جا 3001115141 اس پر بھی وارس اپ آویلیبل ہے آپ کسی بھی ٹائم وارس اپ کر سکتے ہیں لیکن افیشنل ٹائم کے دران ہی آپ کو انشاءاللہ رپلائے مل جائے گا ایک قرض یہ بھی کرنی ہے دیکھیں کچھ عرصے بعد یہ بتانا ضروری ہوتا ہے یہ کتنے میں سیل کریں بلفرز آپ کو یہ تقریباً 1600 روپے میں کرافٹ کرے گا بزار کی بات کریں میں اگلو آگیا خلاف اتلا لے رہے ہیں مال فیکٹریوں میں اب اتنا نہیں ہے یہ میں کلیر کر دوں دوسرا ہر بندے سے یہی سننے میں آ رہا ہے جی وہ فیکٹری بھی ریٹ برہا رہی ہے ہر فیکٹری تقریباً ایسے ہی کہہ رہی ہے پرائس اپ ہورڈ لائن کی پرنٹین کی بھی رہی بات راہ فیبرک کی وہ بھی اپ ہورڈ لائن گے بچہ کیسے میں اتنی خریداری نہیں ہے مطلب آپ جائے نا پروسیسنگ لیول پر یا فیکٹریوں میں مال آگے اتنا سیل نہیں ہو رہا لیکن مال ہے بھی نہیں جس وجہ سے لگ یہی رہا ہے باقی واللہ عالم جی کہ شاٹے لائے گی مال کی فیکٹریوں آلماسٹ بند ہو رہی ہیں دو مہینے کا سننے میں آئے جی فیکٹریوں بند ہوں گی نومبر اور دسمبر میں اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائے دعا تو یہی ہے کہ بند نہ ہوں دیکھیں بلکل گراؤنڈ لیول پر جائیں مطلب بلکل لو لیول پر تو سب سے پہلے آتے ہیں مزدور بچھا رہے وہ بھی کام کرتے ہیں دو مہینے بند ہوں گی ان کا بھی روزی روٹی سبب تو اللہ تعالی نے ہی بنانا ہے لیکن ہم جیسوں کو جو نظر آتا وہ یہی آتا ہے کہ وہ بچارے پریشان ہوں گے دعا یہی ہے کہ بند کچھ بھی نہ ہو کلتا رہے گا ہم سب کا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دیکھیں پرائس تو بھر رہی ہے لیکن میں وہی ارز کروں گا ہم نے یہی طریقہ اپنایا تھا تقریباً جب لاکڈاؤن تھا اس ٹائم بھی ہوا کیا تھا اگر ہزار والا سوٹ ہے تو لوگوں نے پندرہ پندرہ سوٹ پر کبھی دیا تھا ہم نے الحمدللہ اس ٹائم بھی یہی تھا جب تک ہمارے پاس آویلیبل ہے پرانا سٹارک ہم سستہ ہی دیں گے اس ٹائم بھی جو بھی پہلے کے سٹارک ہے ہم مناسب پرائس پر ہی دیں گے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے یہ نہ دیکھئے گا کہ آگے ریٹ زیادہ ہو جائیں گے مال نہیں ملے گا وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے ٹائم جب وہ ٹائم آئے گا پھر اس ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ دوا یہی کرنے ہی چاہیے کہ ایسا ٹائم آئی نا تو ابھی اگر آپ کو سستہ مل رہا ہے تو آپ بھی مناسب پرائس میں ہی دیں اس کو آپ اس قوالٹی کو آرام سے اٹھارہ سو لپیسے لے کے یہ تمہیں بہت لوگ بتایا ہے دو ہزار پے کا تو آپ آرام سے سوٹ سیل کر سکتے ہیں جو شاپ کے پر ہوتے ہیں دکرانوں پر میرے خیال سے یہ دو ہزار پلس میں سیل ہونے والا ہے ریٹیل میں قوالٹی ایسی ہے آپ کے پاس بھی آگیا دیکھیں ایک وسکروس ہوتی پتہ کر جاتا ہے یہ تو ایسے فیل ہے جیسے سیلر کے بہت اکھی قوالٹی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پساندائی کی قوالٹی بہت عال ہے بیمبر ڈوبٹا ہوگا سمپل سمگلانے کے لئے دوستوں کو میں بھی وسکروس کا آئیڈیا نہ ہوں تو آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے چلے گئے جو دادا جس کو بولتا تھا جلپانی کپرا یہ یہ ویسی چیز ہوتی ہے اکھی قوالٹی ہے انشاءاللہ پساندائی کی جس کو بولتا تھا جلپانی ریشمی سوٹ یہ وہ چیز ہے آلموسٹ ویسی ہوتی ہے قوالٹی بہت پساندائی کی اکھی قوالٹی ہے فیبرک بہترین ہے کلر کی گرانٹی ہوگی بلکل آپ میں فکر ہوں ہمارے سوٹ کی دیکھیں کلر کی گرانٹی ہوتی ہے بل فرض آپ جب کرتے ہیں شلنگ بغیرہ اس کے بعد واش بھی کر لیں گے ایک مہینے تک سٹیٹل کیا سوٹ بھی واپس ہو جائے گا اگر کلر میں خرابی آئے گی اگر اس کے بعد آپ گئن دیکھیں یہ ٹوٹل لگا ہوا ہے دیکھیں وہ تو بات شلنگ پہ بھی نہیں ہوتی بل فرض خدا نہاستہ اگر یہ ہی ٹوٹل بٹا میں دکھا رہا ہوں ادھر سے پھٹا ہوا ہے ویسے یہ تو ٹھیک ہے تو آپ کا دو مہینے بعد یاد آئے سٹیٹل بھی کر لیا ہے بھئی یہ دیکھیں ٹوٹل بٹا پھٹا ہوا تھا تو یہ انڈسٹوڈ باتیں اس طرح نہیں واپس ہوتا ہاں خدا نہاستہ اس کا کلر فیڈ ہو جائے وہ ہم واپس لیں گے لیکن کوئی پھٹا ہوا سوٹ ہو وہ سٹیٹل کیا ہوا کسی صورت واپس نہیں ہوتا نہ ہی یہ سٹینڈڈ ہے یہ پوسیبیلٹی ہے آپ نے انسٹیٹل سوٹ ہے ایک مہینہ بھی گزر گلائے آپ کو بعد میں آپ نے دیکھا کہ ادھر سے خراب ہے تو وہ واپس کر دیں اگر آپ کہیں بھئی یہ میں نے سٹیٹل کر لیا تھا اس کے بعد مجھے نظر آئے گی یہ ٹروزر خراب تھا ایسا واپس نہیں ہوتا آپ انگلیزوں کو خود سمجھا کریں لاسٹ بار اگین عرض کروں گا ایک سوٹ کی پرائس صرف اصرف پندرہ سو پٹلاس ہوگی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہوگا گلو بنگ لائے گا سات ہزار سات سو پٹلاس میں تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز آئیں گے یہ ایک سٹ بنگ لائے گا آٹھ ہزار پٹلاس روپے میں آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ